بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین میں ہوئیرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین اپنے چینل پر ایک نیا سلسلہ شروع کر رہی ہوں لوگوں کی ایسی کہانیاں سبق آموز کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جس میں آپ کے لیے کچھ سبق ہے آپ کے لیے سیکھنے کے لیے کچھ ہے جہاں میں بہت سی crime stories, social issues جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں وہاں پر یہ stories جو ہیں یہ بڑی معنی رکھتی ہیں سمجھا بھی سکے اور educate بھی کر سکے آج جو میں story آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ٹک ٹاکر ہے اور یہ لڑکی جو ہے ٹک ٹاک کی شوقین تھی ٹک ٹاک ویڈیوز بناتی تھی اور میں آپ کو بتاؤں ٹک ٹاک جو ہے ہمارے گھروں میں اتنا پینٹریٹ کر گیا ہے کہ آپ یقین مانیے کہ ایک دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں جو ملازمین بھی کام کر رہے ہیں یا آپ کے ارد کے دکانوں پر جہاں آپ دیکھتے ہیں ہر بندہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے میرے اپنے گھر میں ایک میری ہاؤس ہے اس لڑکی نے اپنے کوئی ٹک ٹاک ویڈیوز میں سے شیئر کی یقین مانی ہے کہ وہ وہ لگتی ہی نہیں تھی جو وہ ہے میں حیران رہی دیکھ کر کہ ایون رنگت پر اتنا پر اس کی اداووں میں اتنا پر مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے سادھی سی جو میرے گھر میں کام کرتی ہے اور ٹک ٹاک کی اوپر وہ جلوے اور وہ انداز کہ بندہ دیکھ کے پریشان ہو جائے یعنی کہ ایک اور ہی دنیا ہے ایک ایسی جھوٹی ہو پری بھی دنیا ہے جو آپ کو کسی اور ہی جگہ لے جاتی ہے یہ لڑکی جو ہے اس کو بھی ٹک ٹاک کا شوق چڑھا اور اس نے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانی شروع کی اس کے والد جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے اس سے والدہ ہیں اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ پہلے تو اپنے گاؤں میں رہتی تھی اس کے بعد ہی اپنی پوپی کے پاس شہر آ گئی شہر آ کر اس نے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانی شروع کی تھوڑی اس کو پذیرائی ملنی شروع ہوئی اور اس کے ٹک ٹاک ویڈیوز جو ہیں لوگوں نے پسند کرنی شروع کی اس کی ویورشپ جو ہے وہ بڑھنی شروع ہوئی فالوئیز بڑھنے شروع ہوئے اور اس کو مزہ آنے لگیا اسی مزے مزے میں اس نے اپنی بہت ہی بولڈ انداز میں یعنی بولڈ انداز سے مطلب یہ ہے کہ جو انداز ان کے اپنے گھر کا نہیں تھا جب وہ گاؤں میں رہتے تھے تو بڑی سیدھی سادھی سیکھ زندگی تھی لیکن پھر چونکہ وہ شہر پوپو کے گھر آ کر رہنا ہی اس مقصد کے لیے شروع ہو گئی تھی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ میں یہاں پر زیادہ اچھے سے ویڈیوز بھی بنا سکتی ہوں مجھے ہیلپ بھی مہی اثر تھی میرے کزن بھی تھا میں یہاں پر بڑے اچھے سے ویڈیوز بناتی تھی اور میں لگاتی تھی تو ایسے میں بہت سے فینز جو ہیں وہ بھی بننا شروع ہو گئے اور پھر اس نے ٹک ٹاک کے اوپر لائف سیشن شروع کیے اور لوگوں سے دوستیاں بھی شروع ہوئی ایسے میں اس کی دوستی ایک زین نامی لڑکے سے ہوتی ہے جو دوبائی میں رہتا ہے یہاں سے اس کی زندگی کا وہ فیز شروع ہوتا ہے جہاں اس کے لیے پھر بعد میں واپس مرنا جو ہے وہ بالکل ناممکن ہو گیا ہوا کیا اس کے ساتھ ذرا سنیے گا اور عبرت حاصل کیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کیونکہ ہمارے بچے بچیاں جو ہے جو ٹک ٹاک بنانے کے بہت شوقین ہیں میں معلوم ہو کہ یہ کہانیاں جو ہیں ان کا کتنا عبرتناک انجام ہو سکتا ہے اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس لڑکی نے لائف سیشن شروع کی ہے اور انہی لائف سیشن میں جہاں اس کی بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی وہاں پر ایک زین نامی لڑکا جو ہے اس سے اس کی باتچیت شروع ہوئی زین نامی لڑکے سے جب اس کی باتچیت شروع ہوئی تو بات جو ہے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئی باتیں زیادہ ہونی شروع ہوئی یہاں تک کہ اس لڑکے نے اس سے پسندیدگی کا اظہار کیا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس کو اپنے محبت کے جار میں پھسانا شروع کر دیا یہ کہتی ہے کہ مجھے اس کی باتیں اچھی لگنی شروع ہو گئیں مجھے لگا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو دنیا میں اس سے مجھے چاہتا ہے اور وہ بھی دبائی میں بیٹھ کر ایک لڑکی جو گاؤں سے اٹھ کر شہر آئی تھی اور شہر سے اسے دبائی کے خواب دکھائی جانے شروع ہے اچھا اب کیا ہوا کہ اسی محبت اور اعتبار میں ڈوب کر اس نے ایک وہ غلطی کی جو عامتوں پر لڑکیاں کر جاتی ہیں اور وہ کیا غلطی تھی آپ سوچوں گے کہ شاید کوئی تصویر بھیجی لیکن نہیں ابھی تصویر نہیں بھیجی ہوا کچھ ایسے کہ اس شخص نے ابھی آپ لوگ سنیے گا کیونکہ یہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ہو سکتا ہے اس شخص نے اس کو ووٹس ایپ پر ان کی باتچیت شروع ہو گئی تھی تو اس نے ووٹس ایپ کے اوپر اس کو ایک کوڈ بھیجا کوڈ بھیجنے کے بعد اس نے اس کو کہا کہ یہ جو کوڈ ہے یہ مجھے تم بھیجو یعنی کہ ایک کوڈ اس کے فون پر آتا ہے اور یہ اسے کہتا ہے کہ وہ کوڈ جرس کا سکرین شاٹ مجھے بھیجو یہ لڑکی جو ہے یہ آپ پیار محبت میں سے زیادہ سوال نہیں کرتی اور یہی پھر آپ مار کھا جاتے ہیں جب آپ کوششن نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہے کیا ہے کس لیے کر رہے ہیں تو وہ کہتی کہ میں نے اس کو جب کوڈ دیا تو اس کوڈ کے ذریعے مجھے نہیں معلوم تھا اس نے میرا فون جو ہے وہ ہیک کر لیا اب لڑکیوں نے اپنے فون کے اندر بہت سے تصاویر بہت سے پرسنل چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے فون کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ اس کے فون میں بھی تھی اور کچھ بے وکوفی میں زیادہ ہی چیزیں اپنی کچھ ایسی پرسنل چیزیں شیئر کر لیتی ہیں یہ رکھتی ہے اپنے فون میں جو ان کو نہیں اندازہ کہ اب جس طرح کہ ہمارے فونز ہیں اور جتنی جدید ٹکنالوجی ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ کے فون کے اندر سیف کرنا جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے خاص طرح پر آپ کا فون جب کنیکٹ ہو جاتا ہے آپ کے وائ فائ سسٹم کے ساتھ اور پھر آپ بہت سے ایپس جب ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ہیکنگ سسٹم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے میں یہ لڑکی کہتی ہے کہ اس نے میرا ووٹس ایپ ڈیٹا جو ہے وہ ہیک کر لیا اور میری بہت سے تصاویر جو ہے اس کے پاس پہنچ گئی اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا لیکن اس نے مجھ سے اب ایک ڈیمان شروع کی وہ اسے کہتا ہے کہ تم اپنی پھپو کے گھر سے واپس اپنے گاؤں چلی جاؤ اور یہ ٹک ٹاک جو ہے بنانے چھوڑ دو یہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں تو بڑے شوق سے یہ کام کرتی ہوں میں نے تو اب اس میں اتنا آگے میں بڑھ گئی ہوں میں کسے اس کو چھوڑ دوں کہتی ہے جب میں نے اس کو انکار کرنا شروع کیا اور مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں ٹک ٹاک پر آؤں تو مجھے یہ ادا بھی اس کی بھائی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ میری اور میری بہنوں کی تصاویر جو ہے اس نے سوشل میڈیا پر لگائیں اور اس کے نیچے گندے گندے کومنٹس بھی کیا وہ کہتی ہے کہ میں اسے بہت ڈر گئے میں ڈر گئی میں گھبرا گئی میں نے اسے کہا یہ کیا ہے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے وہ کہتی ہے کہ پھر اس نے مجھے کہنا شروع کیا کہ اپنے گھر جاؤ میں گھر گئی تو اس نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا اور پھر اسے معافی تلافی کی اور صلح کر لی یہ کہا کہ میں چونکہ تمہیں بہت پسند کرتا ہوں میں بڑا پروٹیکٹیو ہو گیا تھا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا بس مناسب تساویی تھی جس کو اس کے گھر والوں نے پسند نہ کیا اور اس کو واپس اپنے گاؤں آنا پڑا اب وہ کہتی ہے کہ جب میں گاؤں واپس آگئی اس کے بعد اس نے مجھ سے پھر فون پر رابطہ کیا اور مجھے سنہرے خواب دیکھانے شروع کیا اور مجھے لگا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے مجھے مل گیا ایسے میں وہ کہتی کہ اس نے مجھ سے کچھ اپنی تساویر اور ویڈیوز منگائیں جو مجھے اندازہ تھا کہ اس کے پاس کچھ پہلے بھی موجود ہے لیکن شاید وہ اتنا پہلے موجود نہ ہوتا جتنا اس نے اس کے ساتھ مزید شیئر کر دیا جب اس نے اس کے ساتھ بہت سی چیزیں شیئر کر دی تو اس کے بعد اس نے اسے اعتماد میں لیا اور اعتماد میں لے کر اسے کہنا شروع کر دیا پہلے تو وہ اس کو کہتا تھا کہ میں دبائی سے آؤں گا تم سے شادی کروں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا لیکن جب اس کے پاس اس کی ویڈیوز اور تصاویر بھی آ گئیں تو اب اس نے اپنا انداز بدل دیا اب وہ اس کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم دبائی کا ویزا لگاؤ اور تم دبائی پہنچو یہاں پر میں تمہیں جہوں میرے لوگ تمہیں آکر لے جائیں گے میرے لئے ابھی پاکستان آنا مشکل ہے کچھ کباہتیں اس نے بتائیں کچھ ویزے کے ایشو بتائیں اور اس نے کہا کہ تم پہنچو اور تم جب یہاں آؤگی تو میں تم سے شادی کر دوں گا کہتی اس چیز پر میں تھٹھک گئے میں پریشان ہوئی کہ ایسا کیوں ہے اس طرح سے تو ہماری بات تیہ نہیں تھی تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس کو اعتماد میں لینے کے لیے اس سے اپنی ایک بہن سے بات کرائی جو اس نے بتایا کہ اس کی بہن ہے وہ کہتی کہ میں نے اس کی بہن سے بات کی اور اس کی بہن نے اپنے بارے میں بہت سی باتیں مجھ سے کی مجھے پھر اعتماد میں لینا شروع کیا وہ کہتی ہے کہ ایک دن اس کی بہن نے مجھے بتایا کہ میں پارلے میں کام کرتی ہوں تب اس نے کہا میں سوچنے پر مجبور ہوگئی کہ یہ تو اپنے آپ کو لینڈالٹ بتاتا ہے لیکن بہن اس کی پارلے میں پھر کام کیوں کرتی ہے کہتی ہے اس چیز نے بھی مجھے تھوڑا سا سسپیشس کیا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ایک دن باتوں باتوں میں اس کی بہن نے کہا کہ بس کچھ نہیں ہم یہاں پر چھوٹا موٹا مساج کرتے ہیں کہتی ہے یہ چیز سنکا میں اور پریشان ہوگئی کیونکہ میں نے اپنی دوستوں سے سن رکھا تھا کہ دبائی میں مساج کا بزنس جو ہے وہ بڑا ہی ایک ایسا بزنس ہے جو غلط طریقے شورٹکٹس اپناتے ہیں لڑکیاں یہاں سے وہاں جاتی ہیں اور مساج کے نام پر بہت سے غلط کام وہاں پر ہوتے ہیں تو کہتی ہے میں اس چیز سے ڈر گئی اب میں نے اس کو انکار کرنا شروع کیا کہتی ہے جب میں نے اس کو انکار کرنا شروع کیا تو اس نے مجھے پھر ڈر آیا اس نے کہا کہ تمہاری یہ تصاویر اور ویڈیوز جو ہیں وہ میں سوشل میڈیا پر شیئر کر دوں گا اور اس کے بعد تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گی پھر اس نے کہا کہ میرا تو تم سے نکاح ہو گیا ہے وہ کہتی ہے کہ میرا تو اس سے کوئی نکاح نہیں ہوا تھا لیکن اس نے مجھے یہ بات کہہ کر اور ڈر آنا اور حراسہ کرنا شروع کر دیا جو کہتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں نے اس کا فون سننا چھوڑ دیا تو ایک رات ہمارے گھر پر ریڈ ہوئی پولیس ہمارے گھر آئی میرے بھائی کو اٹھا کر لیں کیونکہ اس نے کہا کہ میرے بھائی نے کہا کہ ہماری بہنیں جو ہیں ان کو چھوڑ دو اور مجھے لے جاؤ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے بھائی کو وہاں پہ بہت مارا گیا پیٹا گیا اسے ڈر آیا دھنکایا گیا اور میرے حوالے سے کہا گیا کہ اس کو وہاں پہ بھیجواؤ جو وہ کہتا ہے وہ کرو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کا بھائی واپس گھر آیا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہم نے گھر کو تالہ لگایا اور ہم کئی دنوں سے کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر بھٹا کرے ہمارا گھر وہ گھر تھا جس میں کبھی پولیس نے مو نہ دیکھا تھا کبھی کوئی ادھار مانگنے کے لیے ہمارے دروازے پر آ کر کھڑا نہیں ہوا تھا لیکن آج ہم اتنے رسوا ہوئے اب وہ کہتی ہے کہ میں نے فائی میں کمپلین بھی کی ہے اس کے علاوہ وہ یہ کہتی ہے کہ وہ شخص وہ مجھے کہتا ہے کہ اگر اب تو مجھ سے جان چھوڑانا چاہتی ہو تو تمہیں مجھے پچاس لاکھ روپے دینا پڑیں گے یعنی کہ یہ اس کا طریقہ کار تھا پہلے وہ جان میں پساتا تھا اس کے بعد ان کو بلواتا تھا وہ کہتی ہے کہ شاید میری کوئی ماں کی دعائیں جو ہیں وہ کام آگئیں اور میں اگر اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اگر میں دبائی چلی جاتی تو پھر تو میرا انجام جو ہونا تھا اس کو تو بتا ہی نہیں سکتی کہتی ابھی بھی ہمارا جو انجام ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے ہم اس قدر شرمندہ اور لوگوں سے موٹ چھپائے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں ہماری بدنامی الگ ہو رہی ہے میری تصاویر و ویڈیوز جو اس کے پاس ہیں اس کی وجہ سے مجھے ایک دھڑکہ بھی ہر وقت لگا رہتا ہے غلطی جو مجھ سے ہو گئی اس ٹک ٹک کے نشے میں ڈوب کر میں جتنا آگے بڑھ گئی میں نے اس چیز کا سوچا ہی نہیں کہ جس شخص کو میں یہ ویڈیوز بھیج رہی ہوں جس پر میں اعتبار کر رہی ہوں اگر وہ اعتبار کے قابل نہ ہوا تو پھر میرا کیا ہوگا سب سے پہلے تو میری بچیوں سے ایک درخواست ہے کہ خدا کے لیے کسی پر اعتبار نہ کریں کسی سے کوئی چیز شیئر نہ کریں کسی کو کوئی بھی لاغ ان کو کسی بھی قسم کا آپ کے فون پر آتا ہے لوگوں سے شیئر نہ کریں ٹک ٹک کو ٹھیک ہے ایک ایپ ہے آپ اس پر پروڈکٹیو کام بھی کر سکتے ہیں لیکن نادانی اور بیوقوفی میں کی گئے یہ لائیو چیٹس اور لائیو سیشنز جو ہیں اور ان میں پھر دوستیاں اور پھر دوستیوں میں اتنا حد سے بڑھ جانا کہ اس کی ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں آپ کو معلوم یہ ہے سہر نامی جو ٹک ٹکر ہے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا اس کی ویڈیوز کو اس کی تصاویر کو جس طرح سے استعمال کیا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید پبلیسٹی سٹن تھا لیکن اگر نہیں تھا تو اگر تھا تو بھی اور اگر نہیں تھا تو بھی کس طرح سے انسان کو وہ ایفیکٹ کرتا ہے کتنی بری طرح سے آپ اپنے گھر والوں کو مو دکھانے کی قابل نہیں رہتے اپنی بچے بچیوں کو جب کوئی اپ استعمال کر رہے ہیں یا کوئی اکٹیوٹی کر رہے ہیں ان پر نظر بھی رکھے اور ان کو سمجھائیں بھی اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو اپنے زمان میں رکھے میں خود صاحب اولاد ہوں اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکتا ہے تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے اللہ تعالی انہیں بھی ہدایت دے اور انہیں راہ راست پر رکھے یہ دعا کرتے رہنے چاہئے کیونکہ ہمیشہ تربیت جو ہے وہ کام نہیں آتی ہے اللہ تعالی سے مدد جو ہے وہ ہر وقت طلب کرنے چاہئے بغیر کسی ٹھوکر کے لگے اگر بچے سیکھ جائیں تو کتنا ہی اچھا ہو اپنا بہت خیال رکھے گا تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ